مہابھارت کی لڑائی وشو کی سب سے بڑی لڑائی تھی ارجن جب کان جیسے مہارتی اور دریدن جیسے مہابلی کی سینہ کو پراجت کرنے کے بعد مہابھارت کا ویجیتہ بن گیا تو اسے لگنے لگا کہ یہ تو اس کا نہیں پر اکرم ہے اس کے بانوں میں بل ہے پرشارت ہے ارجن من ہی من اس بات پر اٹھلاتے ہوئے اپنے رت پر سوار ہو کر جو دبومی سے لوٹ رہا تھا جب اپنے شیور کے آخر میں پہنچ گئے تو اس کے رت پر بیٹھے ہوئے مدوسودن سارتی بھگوان شرکش نے کہا پارت رت سے نیچے اتر جاؤ اس نے شرکش نے کہا کہ مادھا آپ سارتی آپ اتر جائیے میں بھی اتر جاؤں گا شرکش نے کہا نہیں مطر تم سے کہہ رہا ہوں تم پہلے نیچے اتر جاؤ جب یہ ویواد تھوڑا بڑا تو ارجن کے ٹھیک پیچھے کھڑے ہوئے دھرم راج یودشتھین نے کہا دواری کا دھیش اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی سنکیت ہے ارجن کو کچھ سمستو آیا نہیں بھرکوٹی پڑتاو دے کر تھوڑے انمنے بھاو سے ارجن رت سے نیچے اتر گیا ارجن کے نیچے اترنے کے بعد سب لوگ جانے لگے تو کرشت جیسے ہی رت کے نیچے اترے رت میں ایک بھینکر ویسپورٹ ہوا اور رت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پٹ گیا ویجے کا سنگھاسن سامنے دیکھ رہا تھا جو ارجن جس کے سر پر ویجے کا تاج تھا اور رت چل رہا تھا اب اسے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے سکھا اسی کشن نے اسے رت سے نیچے اترنے کے لیے کیوں کہا اور اسے ویسپورٹ کا قرارن اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اب اس نے ونمر بھاو سے اہنکار کا تیروہن کرتے ہوئے مادھو سے پوچھا کہ مادھو یہ کیا لیلا ہے کشن نے مسکراتے ہو تردیا کی پارت یدھ کے اس دوران اس رت پر کئی دیوی شکتیوں کا پریوگ ہوا تم پر جن دھاتک اشتروں کا پریوگ ہوا اس کا بچا ہوا اصر بھی اس رت پر تھا جس پر ہم سوار تھے لیکن وہ سارے اصتر شستر اور وہ دھاتک شکتیاں کیول اس کارن سے کام نہیں کر رہی تھی کہ میں وہاں اوپس تھا اگر آج میں اس رت سے تم سے پہلے اتر جاتا ارجن تو اس یدھ کو جیتنے کے بعد بھی تم جیویت نہ ہو ارجن کی آنکھ کھل گئی اسے یہ احساس ہوا کہ وشو کی جس سب سے بڑی وجہ کو وہ اپنا نجی پراکرم مان رہا ہے وہ کیول اس کی اپلپدی نہیں بلکہ اس میں اشور کے اس انش کی سبھاونہ ہے جسے مدسودن بھون موہن کا نیہ کہا جاتا ہے یہ کتھا یہ بتاتی ہے کہ صدیوں کے مد میں خود کو اتنا شکتشالی مد سمجھو کہ جنہوں نے ہمیں صدیوں دی ہیں انہیں کو آپ آنکھیں دکھانے لگے یاد رکھیے گا آپ کی پرتییک سفلتا کے پیچھے کرشن جیسے ایسے اسنچ لوگ ہیں جن کی چپچاپ اور ادرش سبھکامناوں کے کارن آپ اس وجہ رت پر سوار ہوئے ہیں جب بھی آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ نے یہ احتیاسی کو پلپ دھی سویم کی بدھی شکتی کے کارن پالی ہے تو بس ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کے سہیوگ کے بینا آپ کی یہ یاترہ اتنی آسان نہ ہو موسیقی موسیقی